بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو محمد طیب کا محبت برا سلام میں ہوں محمد طیب مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیریٹی فار یو چینل قبر کی پکار حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے میں غربت اور تنہائی کا گر ہوں مٹی اور کیڑوں کا گر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبہ کہتے ہوئے خوش خبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوط تھا آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن با آواز بولند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو مجھے کیوں بول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں ایک تنہائی کا گر غربت کا گر بحشت کا گر کیڑوں مکوڑوں کا گر ہوں میں بہت تنگ گر ہوں مگر اللہ جس کے لئے کشادگی کا حکم نازل فرمائے گا اس کے لئے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آپ کا ایک تنور حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے اے ابنِ آدم تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے دوکھے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تُو میری پسٹ پر خوب اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اے قبر دیکھ تو صحیح اس کے عامال کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لئے سرسبز ہو جاتی ہوں مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بیج دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک آئے تھے مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تو نے میری تنگی بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا اس لئے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لئے تیاری نہ کی برے عمال والے مردے سے قبر کہتی ہے تجھے میری تاریخی میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں جبکہ نیک بندے کے لئے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی رہتی ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مخترم عزیز ساتھیوں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان